دیکھیں اسلامباد کے آپ لاسٹ پچھلے دو تین جو پی ایسل ہوئے ان کو دیکھیں نا تو وہ لوکل پلیئرز پر بہر ڈپینڈ کرتی ہے خاص طور پر جو لوکل ٹیلنٹ ہے ہمارا اگر پاکستان ٹیم میں سب سے زیادہ پلیئرز آئے ہیں تو اسلامباد یونائٹڈ سے آئے ہیں وہ آپس میں بڑا جیلو کی کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں اور موسٹلی دے انجوائی دا ٹرکٹ جو سب سے اہم ہوتا ہے ٹی ٹوئنٹی میں دیکھیں آپ کو میڈل آرڈر میں ایک ایسا بیٹسمن چاہیے اور بیس آور کھیل سکے صحیح اور این بیل وہ بیٹسمن ہے جو آپ کو وہ سٹیبلیٹی دیں گے مسپا کی کمی پوری کریں گے آپ کے خیال لوک لائک ٹھیک ہے اسی مقصد کے لیے انہیں لیا گیا ہے جیسے مسپا گئے ہیں تو مسپا کا جو گیپ ہے وہ فیل کرنے کے لیے انہیں این بیل کو لیا ہے آئی ٹنگ لاسٹ جو انہوں نے ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ کھیلیا یوکے میں انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا میں ویسکوک آپ پہ آؤں گا اس مرتبہ ان کے پاس آندرے رسل موجود نہیں ہیں اور کچھ ان کے پاس ناموجود نہیں ہیں آماد بٹ بھی اس بار جو ہیں وہ گئے ہیں یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ شاداب خان اور جو فہیم اشرف ہیں یہ بولنگ میں تو پرفارم کر رہے ہیں لیکن جب کبھی بیٹنگ میں ہارڈ اٹنگ کا باری آئی ہے تو پاکستان سے ان سے رنزیں نہیں ہوئیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا لور آرڈر آپ کو ویک نظر آ رہا ہے اسلامباد یونائٹڈ کا جب ایسا موقع آئے گا کہ ان کو لمبی ہٹیں لگانی ہوں گی جی ایمر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے میرے خیال میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مصبع کے نا ہونے کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد اگر آپ بات کریں آندرے رسل اور میں سپیشلی میشن کرنا چاہوں گا جے پی ڈومنی گو بھی وہ بھی حصہ نہیں ہے اسلامباد یونائٹڈ کا ان کے نہ ہونے سے بھی فرق پڑے گا لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں کہ اسلامباد یونائٹڈ کی ٹیم بڑی بیلنس سائیڈ ہے ٹاپ آرڈر میں آپ دیکھیں اپننگ میں اگر آپ بات کریں لک رانکی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں آصف علی بہت ہی شاندار فارم میں ہیں میڈر آرڈر میں بھی ان کے پاس ٹیبلیٹی میں اگر آپ دیکھیں کیمرن ڈلپورٹ موجود ہیں اور جیسا کہ سعید بھائی نے بتایا این بیل مسبہ کی جو ریپلیسمنٹ آئی تنگ سب سے بیسٹ آپشن میرے خیال میں اسلامباد کے پاس انہی کی صورت میں تھا وہ آئیں گے اور پھر آپ اس کے بعد اگر نیچے بات کریں تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شاداب جو ہیں یا فہیم جو ہیں وہ ایسا بیٹنگ میں پرفارم نہیں کرے لیکن سٹل ایک ڈیپینڈیبل بیٹسمن ہے